بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام آسید المرسلین خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاکستان منزل پاکستان منزل و منزل کا سلسلہ جاری ہے یہ سلسلہ پاکستان کا محمد فیاض مدسر مبین آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں وہی اس کو ڈرافٹ کرتے ہیں اور وہی اس کی تدوین کرتے ہیں اور پھر اس کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں یہ میں سامین اور ناظرین سے گزارش ہے کہ جن جن تک یہ پیغام پہنچے جن جن تک یہ پیزنٹیشن یا ویڈیو پہنچے وہ اپنے دوستوں اپنے قربہ کو اپنے بھائیوں کو اپنے شاگردوں کو تقسیم کریں تاکہ پاکستان کی سلامتی اور بہبود کا پیغام گلی گلی گھرگر پہنچ سکیں آج جو میں اپیسوڈ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ دو سو پانچ اپیسوڈ ہے اور یہ ان واقعات پر مشتمل ہے جو مارچ انیسوڈ سو چو سٹھ پہ پاکستان میں حقوق وزیر ہوئے تھے مارچ انیس سو چون سٹھ کا سب سے اہم واقعہ جو ہے وہ پاکستان میں انیشنل پرس ٹرسٹ کا قیام ہے ستائیس مارچ انیس سو چون سٹھ کو ایو حکومت نے صحابیوں اور اخباروں کو اپنے شکنجے میں کرنے کے لیے انیشنل پرس ٹرسٹ یعنی انی پیٹی کے قیام کا اعلان کیا انی پیٹی کے قیام کی مضاحت سب سے پہلے پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے یعنی پی ای 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 جے کی جانب سے ہوئی ہے ان کے بعد ملک کے تمام مدیران اخبار جرائد اور ناشروں اور کنونشن مسلمی کے علاوہ تمام سیاسی پارٹیوں نے اس انیشنل پرسٹ کے قیام کی مقاربت کی مگر حکومت جنتہ نے اپنے منصوبے پر عمل جاری رکھا ان پی ٹی میں شروع شروع میں وہی اخبارات اور جرائد شامل ہوئے جو میعفت خالدین سے قبضہ کیے گئے تھے لیکن بعد میں مارننگ نیوز مشرق دینک پاکستان اخبار اور اخواتین اور سپورٹس ٹائمز اور انجام بھی شامل ہو گئے تھے ٹرسٹ کے اخباروں کو اخباروں نے سرکاری ترجمان کا کردار ادھر کیا اور ہمیشہ سرکاری موقع کی پیروی کرنے لگی این پی ٹی کی لبزی اور کاغذی این پی ٹی یعنی نیشنل پرسٹرس لبزی اور کاغذی طور پر ایک آزاد اور آزاد آزارہ تھا لیکن حقیقت میں اس کے اخباروں نے ہمیشہ انتظامیہ کے ترجمان کا کردار ادھر کیا انہوں نے اپنے مالکان عیب خان اور یایہ خان کی یکسہ جوش اور جذبے کے ساتھ حمایت کی بٹو صاحب کی حکومت میں بھی انہوں نے اپنی مفاداری کا عوامی صدر کو اور عوامی چیف مارشل ایڈمسٹریٹر کو کی جانب مور دیا حالانکہ عیب خان ہمیشہ اس این پی ٹی کی قیام کی مخارفت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جب میں برقبر اخذار آنگا تو یہ میں ان کو اس این پی ٹی کو سب سے پہلے ختم کروں گا لیکن جیسے ہی عیب خان بٹو صاحب اخذار پر پہنچے تو انہوں نے فوراں ہی این پی ٹی کو قائم نہ صرف قائم رکھا بلکہ این پی ٹی نے اس کی مدہ سرائی میں ایڈیز جوڑی کا زور لگا دیا انیس سو اٹھاسی میں نیشل پرس ترونے کے جانے کا عمل پاکستان کے اس وزیراعظم کے ذریعے پائے تکمیل کو پہنچا اس سے بظاہر پاکستان کا سب سے کمزور وزیراعظم سمجھا جاتا ہے یہ وزیراعظم محمد خان جنیجل تھے محمد خان جنیجل نے سب سے آتے ہی پہلے نیشل پرس ترسٹ ختم کر دیا تھا مارچ انیس سو چونسوٹ کا ایک اور مشیر واقعہ نوبیہ کی اثار قدیمہ کی تحافظ کی عالمی مہم پر عالمی مہم پر پاکستان کے ڈاک ٹیٹوں کا حجرہ تھا تیس مارچ انیس سو چونسوٹ کو پاکستان کی محکمہ ڈاک نے نوبیہ کی اثار قدیمہ کی تحافظ کے لیے اس سلسلے میں دو یادگاری ٹکٹ کا سیٹ جاری کیا جن کی مالیت تیرہ پیسے اور پچاس پیسے تھی ان ڈاک ٹکٹوں کو پاکستان سیکورٹی پرنٹنگ کارپریشن کے آرٹس اشفاہ غنی نے ڈیزائن کیا تھا واضح ہے کہ نوبیہ کے اثار قدیمہ مصر میں واقع تھے اور ان اثار میں سرپریس تھا وہ اسمبل کا مجسمہ تھا اسوان ڈیم کی تعمیر سے ہونے والے ممکنہ تباہی سے بچانے کے لیے یونسکو نے عالمی مہم پر ایک مہم کا آغازت کیا تھا جس میں اثار قدیمہ کو بچانے کی کوشش کی تھی پانچ مارچ انیس سو چونسوٹ کو صدر عیب خان نے بھنگل پٹکل گارٹ کھلنا میں مشغی پاکستان میں دریائے کودا باکک باڈک میں ایک پھل کا سنگی بنیاد رکھا چھے مارچ انیس سو چونسوٹ کو پنجاب انیورسٹی کی سپورٹس کمیٹی نے عالمی ہیبیوٹ چیمپئن محمد علی کو پاکستان کی دورے کی دعوت دے دی نو مارچ انیس سو چونسوٹ کو پاکستان اور افغانستان کے درمیان مہتجارتی معاہدے پر صدق ہوئے نو مارچ انیس سو چونسوٹ کو ہی نوابزدر نسولہ خان عواملی کے سلسل منتخب ہو گئے دس مارچ انیس سو چونسوٹ کو صدریب خان نے گورنر مشغی مغرب پاکستان ملک امیر محمد خان کو حلال پاکستان کا اضاق کیا یعنی آل کنگ سپین پہلے انہوں نے زلفقار علی بھٹو کو دیا تھا پھر اس کے بعد انہوں نے گورنر مغرب پاکستان کو بھی حلال پاکستان کا اضاق فرما دیا تیرہ مارچ انیس سو چونسوٹ کو وزیر خارجاز الفقار علی بھٹو کی اہلیہ بیگر مرسط بھٹو نے کراچی میں روسی فلمی ملے کا افضادہ کیا سولہ مارچ انیس سو چونسوٹ کو مغرب پاکستان اسیمین نے قانون تحفظ عامن 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 کا ترمیمی بل منظور کر لیا سولہ مارچ انیس سو چونسوٹ کو ہی مسٹر بھٹو سلامتی کانسل کے جلاس میں شرکت کے لیے نیو یورک رمانہ ہو گئے سترہ مارچ انیس سو چونسوٹ کو پاکستان مسلم لیگ نے بنیویٹ یعنی صوبہ مغرب پاکستان قائم رکھنے کا اعلان کر دیا یہ ایک بڑا متانازہ سلسلہ تھا اور بہت سارے سیاسی لیڈر اس بات میں متفق تھے کہ یہ بنیویٹ کا قیام صحیح نہیں ہے اور دوبارہ جو ہے جو اصلی صوبت سے پنجاب ملچستان سندھ اور انڈیوی ایپی جو زمانے آج کل وہ کیپی کے نام سے ہے وہ اس میں دوبارہ تقسیم کر دیا جائے لیکن مسلمین نے اس کی مخارفت کی اور انہوں نے اس کو یہ اعلان کیا کہ وہ مغرب پاکستان صبح قائم رکھیں گے سترہ مارچ انیس سو چونسوٹ کو سعودی اریئیو خان نے پیرہ غائب کے مقام پر قدرتی قیس سے کیمیائی خات تیار کرنے کے کارخانے کا افتتہ کیا بیس مارچ انیس سو چونسوٹ کو عراق کے صدر عبدالسلام عارف پاکستان کی سرکاری دورے پر تشریف لائے بیس مارچ انیس سو چونسوٹ کو ہی چٹاگانگ میں گورنر مشرقی پاکستان عبدالمنیم خان نے پاکستان کی سب سے بڑی سگریٹ فیکٹری کا افتتہ کیا اکیس مارچ انیس سو چونسوٹ کو قومی سیمی نے انتخابی ازارے کے قیام یعنی پلیکشن کمیشن کی قیام کا بل پیش کر دیا چوبیس مارچ انیس سو چونسوٹ کو امریا کے سابق نائب صدر پاکستان کے دور پر قراجی تشریف لائے چوبیس مارچ انیس سو چونسوٹ کو ہی لہور میں ایوب خان نے چوبیس مارچ انیس سو چونسوٹ کو صدر ایوب خان نے فیصل آباد میں کل پاکستان سائنس کانفرنس کا افتتہ کیا تیس مارچ انیس سو چونسوٹ کو پاکستان اور جوان کی کمپنی نے پاکستان میں ٹی وی سٹیشن قائم کرنے کی محاہدے پر ضرصت کیا یہ واقعات میں نے جو آپ کے ساتھ میں پیش کیے تھے یہ مارچ انیس سو چونسوٹ کے واقعات ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پاکستان سلامت رہے پاکستان میں کی کوشش کر رہے ہیں پاکستان کی شان بڑھانے کے لیے پاکستان کی عزت بڑھانے کے لیے پاکستان کو عروض پر پنچانے کے لیے اور پاکستان کو برخرار رکھنے کے لیے وہ اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں قبول فرمائے پاکستان پائند آباد